السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقبتا من لسانی یفقا قولی اللہمارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وعرین الباطل باطل ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین سورہ سجدہ کی کچھ آیات دیکھیں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان مؤملا کمن کان فاسقا لا يستبون کیا وہ جو مومن ہو اس کی معنی نہیں ہو سکتا جو فاسق ہے لا يستبون دیکھیں برابر نہیں ہو سکتے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک مومن ہے ایمان والا ہے اور ایک فاسق ہے فاسق اس کو کہتے ہیں حد سے نکلنے والے یعنی مسلمانوں میں فاسق ہو سکتا ہے کلمہ گو ہے کلمہ پڑتا ہے مسلمان ہے لیکن کیا ہے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہے تو ایک مومن اور ایک فاسق برابر نہیں ہو سکتے افاسق مسلمانوں کے حوالے سے بھی آپ اس کی دیفنیشن لے سکتے ہیں اور نون مسلم کے حوالے سے بھی یہ لفظ ان کو بھی کور کرتا ہے لا یستبون برابر نہیں ہو سکتے اب مراد یہاں پہ کیا ہے دیکھئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنت کمانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی دنیا میں بھی تو کوئی بھی چیز کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تو محنت کے بغرد کچھ نہیں ملتا جب دنیا میں یہ اصول ہے تو ہم آخرت کے لیے کیسی یہ سوچ سکتے ہیں کہ صرف ہم نے کلمہ پڑھی اللہ الہ الا اللہ یا ہم کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم جنت کمالیں گے اس کے لیے بھی تو کوشش کرنی پڑے گی ایک بے فکری کی زندگی ہے جس میں نہ آپ روزوں کے لیے کوئی سنجیدہ ہیں کہ روزے رکھے رکھے دل چاہا تو چھوڑ دیئے فرض روزوں کی میں بات کر رہی ہوں پھر اسی طرح نمازوں کے حوالے سے دل چاہا تو پڑھ لی اپنی نفس پر کوئی بوجھ نہیں اٹھایا نماز ادا کرنے کے لیے موقع بن گیا محول بن گیا وضو کر لیا کوئی سیٹا پیسہ بن گیا تو پڑھ لی نماز خود سے کوشش نہ کرنی پڑے عبادات کرنے میں تو ایسے تو پھر عبادات نہیں ہوتی نا قربانی تو ہر سطح پر دینی پڑتی ہے ابھی تو میں صرف فرائز کی بات کر رہی ہوں ابھی آگے نفل کے حوالے سے اللہ نے کوئی ایسی پابندی میں نہیں باندھا آپ کو کہ آپ نہیں نفل جو نفلی عبادات ہیں کوئی اب اس میں روزیں ہوں اس میں نمازیں ہوں کوئی صدقات ہوں ان کی تمہیں بات ہی نہیں کرے اللہ نے کوئی آپ کو باندھا نہیں ہے چاہے تو کریں آپ چاہے تو نہ کریں لیکن فرز کے حوالے سے ہی اگر ہم اس قدر بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں کہ دل چاہتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں چاہتا ہے تو نہیں پڑھتے چھوٹ جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے فنا وجہ ہو گئی تو نماز چھوٹ گئی تو یہ سب کرنے والا اور ایک جو رات کو بستر سے نکلتا ہے کہ نہیں بھئی میں نے نماز تو پڑھ نہیں ہے میری فجر قضا ہو جائے گی حساب دینا ہے آگے یا پھر جو اس سے بھی اونچا درجہ تو تحجد کے لیے بھی بستر چھوٹا ہے یا کہیں گیا ہے تو اپنی روٹین آگے پیچھے کرتا ہے کہ نہیں میں اثر میری قضا ہو جائے گی میں بزار جا رہی میں گھر سے پڑھ کے جاؤں گی یا میں کم سے کم وضو کر کے نکلوں گی کہ میں کسی مسجد میں جا کے باہر نماز ادا کرلوں گی ان میں اب کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا اگر کوئی بالکل ہی بے ہجاب پھڑتا ہے مثال کے طور پر عورت کو اللہ نے خوبصورتی دی اسے اچھا لگتا ہے کہ اس کو ایڈمائر کیا جائے تو کوئی خوبصورت ہو کر اور خوبصورت سے مراد میکپ وغیرہ کر کے اور خوب تیار ہو کر اور پرفیم شرفیم لگا کر نکلتا ہے باہر اس کے اس جذبے کی تسکین ہو رہی ہے اور کوئی اور دوسری عورت ہے جس کے اندر یہی جذبات ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ڈھک کر چھپا کر نکلتی ہے دیکھیں نا آپ صرف آپ صرف اپنے سر کے اوپر دوپٹہ سٹائل سے لپیٹیں اور ایک سمپل سا ہجاب پہن لیں سیدھے سادھے طریقے سے دوپٹہ لپیٹیں سر پہ بال چھپائیں ان دو میں ہی زمین آسمان کا فرق ہوگا وہ جو لڑکی جس نے اونچا سا کوئی جوڑا بنا کے دوپٹہ گھما گھومو کے پنے لگائی ہوں گی اس کا لوکہ لگا رہا ہوگا اور جو ایک سیدھے سادھے طریقے سے جس کے سکارف میں یہ کوشش کی گئی ہوگی کہ میرے بال زیادہ پراپرلی چھپ جائیں اس سٹائل سے زیادہ جس میں ہجاب کا پہلوں نمائیہ نظر آ رہا ہوگا تو ان دونوں کی وضاقتہ ہمیں فرق نظر آئے گا تو خوبصورت لگنا اچھا لگنا کس کو اچھا نہیں لگتا اسی طرح پھر وہ جو چہرے پر ہجاب بھی باندھ لے اس نے نقاب بھی کر لیا اس کی تو وضاقتہ اور لگ ہو جائے گی اب اگر پیسے بھی ہیں آپ خریداری بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں آپ میک اپ بھی کر سکتے ہیں آپ اچھے سے اچھے لباس بھی پہن سکتے ہیں پھر بھی آپ اپنے آپ کو چھپا کر جا رہے ہیں گاؤن پہن رکھا ہے پورے کا پورا اللہ معاف کریں ہمارے تو گاؤن ہی ایسے ہوتے ہیں وہ لباس کی قصر پوری کر دیتے ہیں بہرحال تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو حدے توڑ آئے اور جو اپنے آپ کو حدوں میں رکھ رہا ہے اور مشکل میں جی رہا ہے کیونکہ ایک مومن کے لئے تو دنیا قید کھانے کی باند ہے تو اللہ ہی استعبون دیکھو وہ برابر نہیں ہو سکتے عمل کرنے والا عمل نہ کرنے والا کیسے برابر ہو سکتے ہیں دونوں کیسے ایک طرح کا انجام پا سکتے ہیں اگر ہم دنیا میں ہی اس رول پہ چلیں نا کہ ہمارا بچہ جس کلاس میں پڑھا ہے اس کلاس میں کوئی اور بچہ بھی ہے ہمارا بچہ پورے سال محنت کرتا ہے اور جو دوسرا بچہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک بلکل فری زندگی گزار رہا ہے سکول آتا ہے دل چاہتا ہے تو نہیں آتا ہے آتا ہے تو دل چاہتا ہے پڑھتا ہے ورنہ تو نہیں پڑھتا ہے اور کتابیں وغیرہ کوئی اس نے کسی چیز کو اہمیت نہیں دے رکھی ہے اگر وہ بھی ایون گریڈ لے آتا ہے ہمارا بچہ بھی لے آتا ہے تو سب سے پہلے واویلا جا کر ہم نے مچانا ہے کہ یہ پرنسپل اور ٹیچرز کے سر پہ جا کر کھڑے ہو جانا ہے کہ یہ ہوا کیسے تو ہم نے بھی اگر کتاب ہے ہماری قرآن ہے کوئی اس کو اہمیت دے رہا ہے کوئی اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے کوئی اپنے آپ کو اپنی جان مار رہا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے کام ہو جائے اب دیکھئے شراب پینا جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں ان کے لئے کتنا آسان ہے یا زنا کرنا ایون کتنا آسان ہے ہے کہ نہیں بہت آسان ہے ان کے لئے پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس اگر انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز سے روکا ہوا ہے اور وہ شخص جس نے اپنے آپ کو آزاد چھوڑا ہوا ہے تو کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے یہ تو بات غلط ہوئی نا تو یہاں پہ کیونکہ پچھلی آیت کو اگر ہم تھوڑا سا فوکس کریں تو پچھلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے تھے کہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے آخرت میں اس کے لئے قررت آئیون کوئی جنت ہی امیجن نہیں کر سکتا کہ کس طرح کی تھندک ہیں آنکھوں کی جنت کی نعمتوں میں جو اللہ نے چھپا کے رکھیں یعنی بہت بڑا گفت ہے بہت زبردست گفت ہے تو اللہ سب کو دے دیں وہ جناف فرمانیاں کر کے آ رہے ہیں اللہ اسے بھی پکڑا دیں میں تو یہ دعا کرتی ہوں اللہ اپنی رحمت سے سب کو معاف کریں لیکن صرف اس دعا کے سہارے ہم اللہ کی فرما برداری کے کام تو نہیں چھوڑیں گے نا ہم ایسے تو نہیں کریں گے دیکھیں اللہ کے عذاب تو بہت سخت ہے اللہ اپنا عذاب کسی کو بھی نہ پہنچا ہے بہت سخت عذاب ہے اللہ کے ہمارا دنیا میں بڑے سے بڑا دشمن بھی اللہ اس کو بھی معاف فرمائے اس کے لئے بھی آسانیاں کریں آگ جب جلاتی ہے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے صرف نہاتے ہوئے شاور کے نیچے کبھی کھڑے ہو کر گرم والا شاور جو ہے اس کو تھوڑا سا تیز کر کے کھول کے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگ پتا جائے کہ انسان کا کیا حال ہوگا آگ سے تو اللہ اپنے عذاب کسی کو بھی نہ دے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے ہماری سب کے گناہوں کو معاف فرمائے لیکن صرف ایک دعا اور ایک امید کے سہارے ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بالکل بے پروا زندگی گزاریں جو دل چاہے کرتے پھرے کیونکہ دیکھیں اس سے پشلی جو آیت تھی اس میں کیا تھا یہ سارے قرآن ہر ایک موتی دوسرے موتی سے جڑا ہوا ہے ہر ایک آیت دوسرے ایسے جڑی ہوئی ہے تو اللہ رب العزہ جب یہاں فرما رہے تھے کہ تتجافہ جنو مانی المدعجی یہ تحجد پڑھنے والے ہیں وہ اپنے پہلو الگ رکھتے ہیں بستروں سے رات کے وقت تو کتنی بڑی چیز ہے نا یہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے نا تو انسان جو اتنی محنت کر کے آ رہا ہے پھر اس کے برابرہ میں وہ شخص کھڑا ہو جائے جو بلکل ہی ایسا تھا جو بلکل جس نے ایگزائمنیشن روم میں بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کیا پیپر خالی پکڑا کر آ گیا جس نے کتاب کو اہمیت ہی نہیں دی ہم نے بھی تو قرآن کو اہمیت نہیں دی نا تو جتنا وقت لگائے گا جتنی محنت کرے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازے گا اور پچھلی جو آیت اس میں ایک چیز اور تھی یہ بات ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں بیلنس میں ہونی چاہیے نہ تو ہمیں اتنی امید ہو جائے کہ نہیں اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے ہم تو معاف کر دیے جائیں گے کہ ہمارا عمل ہی نہ رہے اور نہ ہمیں اتنا خوف ہو جائے کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کے کام یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ نہیں ہم سے تو گناہ ہوں گے ضرور اور کسی بھی گناہ پہ پکڑ ہو جائے گے اور ہم جہنم میں چلے جائیں گے نہ اتنا خوف ہو اللہ کا اور نہ ہی اس قدر امید ہو بیلنس ہونی چاہیے دونوں چیزیں تو بیلنس ہمیں کیا سکھاتا ہے بیلنس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جناب اس بات کو یاد رکھیں کہ مومن اور فاسق پرابر نہیں ہو سکتے اللہ کی نظر میں تو اب اللہ نے ہمیں چوائیس دے دی ہے کہ کون سے زندگی گزارنی ہے اور سارا سارا دیکھئے عمل لازین آمن وہ عمل صالحات تو وہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کی نیک فلاہم جنت الماو تو ان کے لئے ٹھکانا ہے جنت اب جنت بحث یہ ٹھکانا ہے یا جنت کی کسی حصے کا ماوہ نام ہے یہ دونوں ہی تفاصیل ہمیں ملتی ہیں مفسرین کرام نے بیان فرمائی تو ان کے لئے تو جنت ہے یعنی جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے یہ جو دنیا کا وقت ہے یہ ایگزائمنیشن پیریڈ ہے جیسا ٹیسٹ دیکھ کر آو گے وہ ایسا نتیجہ ملے گا نوزلم بیما کانو یا عمل ہوں یہ نوزل ہے یہ پچھلی آیت میں ہم نے نوزل کو ایکسپلین کیا تھا کہ ایمیڈیٹ جو آپ کسی مہمان کے ساتھ کرتے ہیں چائے تھنڈا ہے یہ وہ مراد ہے اصل زیافت جو اصل ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے تو نوزلم بیما کانو یا عمل ہوں تو یہ کیا چیز ہوگا وہ عمل ہوگا بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے یہ جزا ہوگی تو جنت مل رہی ہے مہمانی کے طور پر اب اصل میں اب یہ جنت المعوہ جنت کا کوئی نام ہے کہ صرف اتنا حصہ بحیثیت مہمانی یعنی سٹارٹنگ میں دے دیا جائے گا اور باقی بھی جنت ہوگی وہ کیا ہوگی اس کی نعمتیں کیا ہوں گی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور ایک جنرل بات بھی ہو سکتی ہے دونوں ہی چیزیں اس میں مراد ہو سکتی ہیں تو کرنا کیا ہے کانو یعملون اللہ یہاں فرما رہے ہیں بیما بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے کر کے لے کے جانا ہے کچھ کچھ کر کے لے کے جانا ہے صرف دعائیں کر کے نہیں جانا ہے کام کر کے لے کے جانا ہے بیما کانو یعملون تو یہ کام لازم ہے اب اس آیت کی آیت نمبر بیس کی میں الگ سے بھی تفسیر کی ویڈیو بناؤں گی لیکن تھوڑا سا میں اس سے کنیکٹ کروں گی اس سے بھی وَهُمَ الَّذِينَ فَسَقُوا اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی یہاں فاسقین تھا اسی سے جوڑا ہوا ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کی فَمَا وَا هُمُ النَّار تو انہوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا آگ ہوگی اور یہ آگے کی یہ الفاظ ایسے قُلَّمَا آرَادُوا اِن يَخْرُجُوا مِنْهَا اُعِيدُوا فِيهَا جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل آئیں اس سے کس سے آگ سے جہنم سے لوٹا دیے جائیں گے اس میں اللہ اکبر ابھی میں نے شاور کی مثال دی آپ میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ یقیناً یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ نے شاور کھولا ہوگا اور وہ تیز گرم پہ ہوگا اور آپ کھڑی ہوئی ہوں گی اور سر پہ جب تیز گرم پانی گر ہوگا تو آپ فوراً ہٹ گئی ہوں گی تو آج ہمارے لئے کتنا ممکن ہے کہ ہلکا سا گرم پانی بھی ہمیں لگتا ہے تو ہم اس سے نکل سکتے ہیں لیکن ان جہنمیوں کے لئے کیا ہے کہ جب وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس جہنم سے آگ سے نکل آئیں تو وہ لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اور چکھو اس عذاب کو چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے تو یہ آیات ہیں تین جس میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ آج موقع ہے ہمارے پاس عمل کر لیں نہیں کریں یہ ہماری اپنی چوائز ہے میں یہ تو نہیں کہتی کہ ہم تقوی کے بہت اونچے درجے پر پہنچ جائیں اللہ میں پہنچا دے تو کیا ہی بات ہے لیکن کم از کم فرائز کو تو دانتوں سے تھامیں نمازیں ہیں ان کو تو دانتوں سے پکڑ لیں روزیں ہیں جو فرض روزیں ہیں میں یہ دیکھتی ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں وطن عزیز میں پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے میرا مشاہدہ ہے ہو سکتا غلط بھی ہو اللہ کے فرماوردار اور نافرمان لوگ تو ہر زمانے میں رہے لیکن جیسے جیسے قربے قیامت ہوگا نسلیں خراب سے خرابتر ہوتی جائیں گی تو پچھلے دو تین سالوں سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ رمضان میں روزیں رکھنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے جو نئی نسل آرہی وہ روزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ اگر گرمی زیادہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو وہ روزوں پر اتنا فوکس نہیں کرتے تو کم از کم ہم فرائز کو تو دانتوں سے پکڑینا سال میں ایک مہینے کے روزیں اس طرح نمازیں ہیں ان کی اہمیت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے بہرال اللہ رب العزت ہمیں اس جہنم سے بچائے اور اپنی جنت میں داکل فرمائے آمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ